بسم اللہ الرحمن الرحیم سعادات و مومنین سوال یہ ہے کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ کون ہیں جد امجد کون ہیں کتاب ہے تذکرات الماسومین جس کے مولف ہیں سید شفقس حسین نکوی صاحب یہ کتاب جو ہے چاہے چھوٹی ہے لیکن بہت ہی مفید ہے تقریباً سب سعادات و مومنین کو اپنے گھروں میں کم از کم اس کتاب کو رکھنا چاہیے بہت سے انفارمیشن ہے اس میں میرے دل کے بہت قریب میرے دل و جان میرے عزیز نے مجھے یہ تحفہ کیا آج ہی مجھے یہ تحفہ ملا ہے اور میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے رکھوں کہ جس طرح سے پہلے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جد اعلا نبی ہیں جن کا نام جناب ابراہیم علیہ السلام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دونوں کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ نبی ہیں ایک بیٹے ان کے جناب اسمائیل علیہ السلام ہیں اللہ کے نبی ہیں دوسرے بیٹے ان کے جناب اسحاق ہیں اللہ کے نبی ہیں جناب اسمائیل علیہ السلام کی نسل پاک سے اللہ نے اٹھائیس عزتوں والے سید سردار بیجے ان اٹھائیس عزتوں والے سید سردار کے بعد اللہ نے جناب عبداللہ کے ہاں جناب رسول اللہ جناب امام الانبیاء حاتم النبیجین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل کر دیا دیکھئے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہے جدہ امجد جو ہیں جدہ آلہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں جو کہ نبی ہیں علی العظم پیغمبر ہیں لیکن اتنی بات یاد رکھئے گا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بیجے ہیں ان سب نبیوں میں جن کو اللہ نے سب کے لیے رحمت کہا ہے وہ جناب رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سب کے سب پیغمبر عزتوں والے سب کے سب پیغمبر جو ہیں ان کے اپنے اپنے مقام ہیں اپنے اپنے رتبے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ امام الانبیاء نبیوں کے امام نبیوں کے سردار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں والسلام مولا علی مدد